آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسری سب نبوتوں سے الگ بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان جامد چیز نہیں ہے بلکہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے ایمان کے مختلف درجات ہیں اور یہ فکر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملی ہے آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں صحیح مسلم میں انچاس نمبر روایت ہے سیدنا ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جو برائی دیکھیں اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے ہاتھ سے برائی کون روکے گا جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ملک کے اندر برائی ہو رہی ہے تو بلک کے اندر یہ حکومت اللہ نے جس کو دی ہے اس کو اختیار ہے تو حاکی میں وقت روکے گا یا حاکی میں وقت کا مقرر کرتا نمائدہ روکے گا وہ بولیس آفیسر ہو وہ قاضی ہو وہ فوج کا آدمی ہو جو حکومت کی طرف سے مقرر کرتا ہے برائی کو ہاتھ سے وہ روکے گا جس کے ہاتھ میں پاور ہے جس کے ہاتھ میں قوت ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے چور چوری کر کے بھاگ رہا ہے یہ برائی ہے تو پبلک میں سے کوئی اٹھ کے چور کا ہاتھ پکڑ کے نہیں کاٹے گا بلکہ اس چور کو روکنا اس کو سزا دینا اس برائی کا اختیار کرنا یہ حاکی میں وقت کا یا اس کے نمائدہ کا کام ہے آپ اپنے گھر کے اندر حاکی میں یہ گھر یہ بیوی یہ بچے آپ کی رہایا ہے آپ کے گھر میں گانے ساز باجے تصویریں بے حیائی خلاف شریعت کوئی عمل ہے آپ کی بیٹی بے پردہ ہے آپ کی اولاد نماز نہیں پڑتی آپ کی بیوی نماز نہیں پڑتی آپ اس گھر کے رائی ہیں یہ آپ کی رہایا ہے اس رہایا کا سوال آپ سے ہوگا یہاں آپ اپنے ہاتھ سے روکیں گے جہاں آپ کو اختیار ہے اپنے اختیار کے اندر اپنے اختیار کے تحت آپ اس برائی کو روکنے کے پابند ہیں خواہد اپنی بیوی کی برائی ہیں باپ اپنی اولاد کی برائی ہیں بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو بڑی بہن اپنی چھوٹی بہن کو خاندان کا سربراہ اپنے خاندان کو قوم کا سربراہ اپنی قوم کو جہاں جس کو جو اختیار اللہ نے دیا ہے صاحب اختیار اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے جس کے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں لیکن وہ برائی کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنئے اگر ہاتھ کی طاقت نہیں آپ حاکم نہیں ہے آپ حکمران نہیں ہے جہاں برائی ہو رہی وہ آپ کے ماتحت نہیں ہے آپ کو اختیار نہیں ہے آپ ہاتھ سے ان کو نہیں روک سکتے آپ کو اتنی قوت نہیں ہے کمزور ہے تو پھر آپ اپنی زبان سے منع کریں انہیں بتائیں کہ بھائی یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہے اس برائی کو اپنی زبان سے روکیں آپ کسی شادی میں چلے گے وہاں خلاف شریعت کام ہو رہا ہے آپ کھرے ہو کر منع کریں ہاتھ سے روکیں لیکن آپ کے تو بیٹے کی شادی نہیں آپ کی بیٹی کی شادی نہیں آپ تو مہمان پر کر گئے ہیں آپ کا ان کے اوپر کنٹرول نہیں تو کم از کم اتنا اختیار تو ہے کہ اللہ نے زبان دی ہے آپ کو چند احادیث یاد ہے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین یاد ہے تو وہاں کھڑے ہو کر کہیں کہ بھائی یہ شادی پہ ہونے والا یہ عمل یہ گانے یہ باجے یہ اکٹن یہ مہدی یہ رسمیں غیر شری ہیں ہجوانہ ہیں کسی کی میت پہ چلے گئے وہاں بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کو منع کریں کوئی بھی آپ ایسی برائی دیکھتے ہیں جس کو آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے اس کی ستاک نہیں ہے تو پھر لازم ہے اپنی زبان سے منع کریں زبان سے منع کرنے والے کو علم حاصل کرنا ضروری ہے اس کا پتا ہو کہ یہ برائی ہے اس کے باز دلیل ہو کتاب و سنت سے اہل علم کے اقوال سے منحج سلم سے اسے پتا ہو اور وہ اس علم کی بنیاد پہ اس برائی سے لوگوں کو روکے فَإِلَّمْ يَسْتَعْ فَبِقَلْبِهِ انسان ایسے معاملے میں فسا ہوا ہے نہ تو اس کے ہاتھ میں قوت ہے اور وہ اتنا کمزور ہے اسے اپنی چاند کا خطرہ ہے اور وہ اپنی زبان بھی نہیں ہلا سکتا تو پھر اپنے دل سے اس گناہ کو برا جانے اچھا اپنے دل سے جب گناہ کو برا جانے گا تو اس محفل میں بیٹھا رہے گا نہیں جب دل سے برا جانے گا تو لازم ہے آپ ہاتھ نہیں استعمال کر سکے زبان نہیں استعمال کر سکے آپ نے دل سے برا جانا وہ محفل چھوڑ دے وہ اہل شرک کی محفل ہو وہ اہل پکٹ کی محفل ہو وہ گناہگاروں کی محفل ہو وہ خلاف شریعت ہونے والا کوئی عمل کسی صورت میں ہو آپ اس کو ہاتھ و زبان سے نہیں منا کر سکتے دل سے برا جانتے میں وہاں سے اٹھ جائیں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ شریک رہیں وہ سارا پروگرام دیکھیں وہ ساری محفل اختتام تک ان کے ساتھی بنے رہے اور پھر کہیں میں نے دل سے برا جانا دل سے برا نہیں کیا آپ نے اگر آپ دل سے برا جانتے اس مجلس کو چھوڑ دیتے دل سے برا جاننے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے ہاتھ سے روکو کہ تو افضل ایمان ہے اس کے بعد زبان کا معاملہ ہے اس کے بعد دل کا معاملہ ہے اور دل کے معاملے پر آ کر آپ نے کیا کہا یہ کمزور ترین ایمان ہے معنی کیا کہ ایمان کے درجات ہیں کسی کا ایمان بڑا ہوا ہے جو ہاتھ سے روک رہا ہے کسی کا ایمان اس سے کم درجے کا جو زبان سے روک رہا ہے کسی کا ایمان ایسا ہے جو صرف دل سے برا جانتا ہے ہاتھ اور زبان استعمال نہیں کر سکتا تو پھر یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے معنی ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا وَاکثرنا الاسطغفار اور تو کس رسست استغفار کیا کرو استغفر اللہ رب اغفر لی اللہ مغفر لی اللہ سے معافیوں کا سوال کیا کرو صدقہ بھی زیادہ کرو توبہ بھی اللہ کی طرف رجوع بھی اللہ کی طرف کرو امنی خطاو بھی اللہ سے معافی بھی مانگو فَإِنِّي رَيْتُكُنَّ أَكْسَرَ أَهْلِ النَّارِ میں نے تمہاری ایک سریت کو جہنم میں دیکھا ہے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے جس بھائی تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے جس بہن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اللہ ان سب اہلِ ایمان کو اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما کر جنت الفردوس میں عالی مقام آتا فرمانا اے اوپو قسرہ سے صدقہ کرو قسرہ سے توبہ استغفار کرو میں نے تمہاری ایک سریت کو جہنم میں دیکھا ہے ایک سمجھدار اور دلیر عورت ہی وہ کھڑی ہوگی کہنے لگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قسرہ سے دوزخ میں کیوں جائیں گی ہمارا کیا گناہ ہے ہماری وہ خطا کیا ہے عورتوں کی وہ خطا ریان کر دیجئے تاکہ ہم اس سے رجوع کر لیں چھوڑ دیں توبہ فائر ہو جائیں ماں بھی مانگ لیں تو آپ نے فرمایا تکسرنا اللہ عورتوں میں بہت بڑی بیماری تو یہ ہے کہ تم لعنت بہت زیادہ بھیجتی ہو اے میری مسلمان بہن اے میری مسلمان بیٹی تمہاری اولاد سے کو غلطی ہو جائے تمہارے خامن سے کو غلطی ہو جائے کسی سہیلی سے کو غلطی ہو جائے اور دل میں آئے کہ میں اس پہ لعنت کروں تو ایک لمحے کے لئے لعنت کے مطلب پہ غور کر لینا کسی پہ لعنت کرنے کا معنی فرد من رحمت اللہ ملعون شخص کون ہے لعنت کس پہ کی جاتی ہے لعنت کا معنی کیا فرد من رحمت اللہ اسے اللہ کی رحمت سے دھدکارہ ہوا قرار دینا کہ اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی تو جب آپ یہ کہو گے تو اپنی اولاد کے بارے میں اپنے پیاروں کے بارے میں اپنے اشتداروں کے بارے میں بلکہ کسی مسلمان کے بارے میں آپ کے یہ زبان سے جملے نہیں نکلیں گے اور جب آپ کو اس کی سنگینی کا نہیں علم اس کے زہر کا نہیں پتا کہ یہ جملہ کتنا زہری لائے پھر چھوٹی چھوٹی باب جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کہتا ہے کوئی اپنی اولاد کو کہہ رہا ہے کوئی اپنی سہیلیوں کو کہہ رہا ہے اور اگر بعض دفعہ ایسا ہے کہ منع بھی کرو کہ بھائی یہ لعنت کرنا بہت بری بات ہے نہ کہ اگر نہیں ہمارا مزاق چلتا ہے بھائی یہ لعنت مزاق نہیں ہے کسی کو کافر کہنا یا کسی پہ لعنت کرنا یہ دونوں جملے جس کو کہے گئے ہیں اگر حقدار ہے تو ٹھیک ہے حقدار نہیں ہے تو کہنے والے پہ لوٹتے ہیں ایک صحابی نے اپنی سواری پہ لعنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ سواری ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی تو انہیں اس پہ لعنت کی ہے یہ پیارے نبی کا کافلہ تو رحمتوں والا کافلہ ہے اس کو چھوڑ دیں اب یہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی تو اپنی اولاد پر اپنے پیاروں پر اپنے دوستوں پر عزیزوں پر رشتہ داروں پر بات پاتے لعنت پھٹکار یہ آپ اکثر دیکھتے ہوں کہ فیس بک پہ لعنت بھیج کے شیئر کریں اللہ آپ کو ہدایت دیں ارے بھائی اگر تو معاملہ واقعی ایسا ہے کہ وہ کفر کر رہا ہے وہ شر کر رہا ہے وہ صحابہ کی توہین کر رہا ہے گستاخی کر رہا ہے یعنی جس مسئلے پر آپ اس پہ لعنت کرنے لگے وہ حقدار ہے یہ چھٹ کر لیجئے کتاب و سنت کو کہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بندہ حقدار ہے لعنت کا وگرنہ وہ آپ پہ لوٹے گی ایک سے لکھ دیا جاتا ہے جو اس پوسٹ کو شیئر نہ کرے اس پر بھی لعنت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کیسے لوگوں کو پبند کر رہے ہیں کوئی کافری ہوگا جو اس کو شیئر نہ کرے یہ جملے بڑے خطرناک ہیں آپ نے تو ذراہ مزاق لکھ دیا یا بغیر سوچے سمجھے لکھ دیا کسی پہ لعنت کسی پہ کفر کے فتوے یہ انتہائی زیادتی اور سنگینی کے جملے ہیں کیونکہ یہ جملے مو سے نکلیں گے تو فٹ ہوں گے جس کو کہے گے اس پر یا جس نے کہے اس پر تو ایک تو جرم عورتوں کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا کہ تم قسرہ سے لعنت کرتی ہو وَتَكْفَرْ مَلْعَشِعِرْ اور خامن کی ناشکری کرتی ہو بعض عورتوں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ساری عمر کھلاتا پلاتا رہے اور کبھی ایک کوئی بات نہ مان سکے کہتے ہیں جدوں دی تیرے پلے پہی ہیں پکھی مر گئی ہیں تُس سے کوئی خیر مجھے آج تک ملی ہی نہیں اور آٹھ بچوں کی ماں ہوتی ہے بندہ پوچھے بھی آٹھ بچے کی ٹھولائیں یہ خیر تجھے تیرے خواہی سے تو ملی ہے یہی تو ذریعہ بنا ہے اللہ کی رحمت سے تیری اولاد کا نیک اولاد کا رزق کا اس گھر میں بیٹھی ہے اس سے تو سکون کے ساتھ کسی جھوپڑی میں نہیں بیٹھی فٹ پارک میں نہیں سوتی بیڈروم میں سوتی ہے گھر میں سوتی ہے گرمی سردی کے اچھے لباس تجھے ملتے ہیں کھانے کے بہترین ون سمنے تیرے ہاتھ میں کھانے بوچھتے ہیں گوست بھونتے بھونتے چار ووٹی ہے تُو پہلے کھا لیتی ہے خواہین کو تو بیچارے کو بات میں ملتی ہے یہ ساری خیریں کہاں سے آئی خواہین نہ نہیں لا کے دیں کسی ایک دن تمہاری ڈیمانڈ نہ پوری کی جائے تمہاری ضرورت کا خیال نہ رکھا یا سکے تو اگلے پسلے پر پانی پھیر دیں گی جب سے تیرے پلے پڑی ہوئے اسی طرح بھوکی مر رہی ہوں پتہ نہیں کونسا بدنصیب دن تھا جب میری تیرے سے شادی ہوئی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ یہ جملے بڑے خطرناکے ہیں خاند کی یہ ناشکری انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے شکر کرتے جاؤ میں اور دیتا جاؤں گا تو شکر کرنے میں جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ رب کا شکر بیدا نہیں کرتا جو ذریعہ بنا ہے آپ تک خیر پہنچنے کا اس کا شکر ادا کریں سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عباد بنا شدید ہے تو یہ دوسری بدعادت ناشکری والی پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا رَئِتُمْ مِن نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ میں نے تمہیں عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود عقل من شخص پر غالب آنے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا تمہارا اپنا معاملہ کیا ہے کہ دین میں بھی ناقص ہو عقل میں بھی ناقص ہو لیکن اچھے بلے بندے کی مت مار دیتی ہو اچھے بلے سمجھ دار آدمی پر سوار ہو جاؤ تو پھر اللہ ہی ہے جو اس بندے پر رحم کرے اور بیچارہ بچ سکے وگر نہ اس کی عقل کا جنادہ نکل جاتا ہے وہ کام کر جاتا ہے جس کا انسان اگر عقل مندی سے بیٹھ کے سوچے تو تصور بھی نہیں کر سکتا سوال کرنے والی نے سوال کیا کہ عقل اور دین میں کمی اس سے کیا مراد ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو معاملہ ہے ناقص عقل کا جو نقصان ہے عقل کا وہ تو ہے کہ دو عورتوں کی گواہی دو عورتوں کی شہادت تعدل شہادت رجل وہ ایک آدمی کی گواہی کے برابر ہے یعنی تمہاری عقل میں مقص ہے اس لیے دو عورتیں ہو اور ایک مرد کی گواہی ہو تو یہ برابر ہوتی ہے فہذا نقصان العقل یہ عقل کا نقصان ہے اور کئی دن راتیں ایسی آتی ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتی منسز کی وجہ سے حیز کی وجہ سے اور رمضان کے روزے بھی چھوڑنے پڑ جاتے ہیں یہ دین کا نقصان ہے تو یہ وعید بڑی شدید ہے میں نے جہنم کو دیکھا مجھے اکثریت عورتوں کی نظر آئی قربان جاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پر کہ آپ نے اپنی امت کو جرائم بیان کر دیئے کہ عورت کا وہ جرم کونسا ہے اس کی وہ خطا کیا ہے جس کی بنا پر وہ جہنم کی آگ کیندن بنے گی تو اب بھی یہ احادیث سن کے اپنا محاسبہ کیجئے اپنی اصلاح کیجئے اپنی گھر کی اصلاح کیجئے آپ اس گھر کی رانی ہیں آپ اس گھر کی ملکہ ہیں آپ اس گھر کی اس گھر والے کی اولاد کی نگران ہیں اس کے ذریعے آپ بہت زیادہ خیر پا سکتی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو شریعت محمدیہ کے تحت کر لیں سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن نَبِيٍ بَعْثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتٍ قَبْلِي اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں جتنے بھی نبی بھیجے اِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابِ تو ہر نبی کی اللہ نے کچھ حواری اور کچھ ساتھی مقرر کیے يَعْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ وہ اس نبی کی سنت پہ چلتے رہے اس کے حکموں تو مانتے رہے ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوف پھر ایسا ہوا کہ نالائق لوگ ان کے جانشین بن گئے يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور وہ جو کرتے تھے اس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ اور جو ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ اور جو ان کے ساتھ دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے اگر کوئی ہاتھ سے بھی جہاد نہیں کرتا زبان سے بھی جہاد نہیں کرتا دل سے بھی جہاد نہیں کرتا تو اس دل والے ماجرے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے یا ایمان کی کیٹرگریز اب نے بیان کی افضل ایمان کیا ہے جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ افضل مومن ہے دوسرے نمبر کس کا ہے جو زبان سے کرے تیسرے نمبر کس کا ہے جو اپنے دل سے کرے دل سے برا جانے وہ نہ ہاتھ چلا سکتا ہے اور نہ ہی زبان کی قوت رکھتا ہے تو وہ صرف دل سے برا جانے گا لیکن دل سے برا جاننے کے بعد پھر ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں ہے تو ایمان جس نے ہاتھ سے جہاد کیا اس کا بڑا رو ہے اور جو دل سے کر رہا ہے وہ کم درجہ کا مومن ہے تو ایمان کم ہوتا ہے بڑھتا ہے گھٹتا ہے نیک یہ کرنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے مومن کے درجات ہیں ابو حریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَسْنِ زَانِي حِينَ يَسْنِي وَهُوَ مُؤْمِن جب زانی زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا وَلَا يَسْرِقُ سَارِقُ حِينَ يَسْرِقُ جب چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِن جب شراب پینے والا شراب نوشی کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا اس گناہ کرنے سے اس کو وعید کیوں سنائی آ رہی ہے زانی زنا کر رہا ہے زنا کیا ہے گناہ ہے تو وہ حالت ایمان میں کتنا کم ہو گیا چوری کر رہا ہے چوری کیا ہے گناہ ہے حالت ایمان میں کم ہو گیا اور شرابی جب شراب پی رہا ہے کیا ہے شراب پینا گناہ ہے آپ نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا چور چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا شرابی شراب پیتا ہے اس حال میں وہ مومن نہیں ہوتا تو یہ گناہ کرنے سے ایمان میں مقص ایمان میں کمی یہ حدیث دلیل ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ باطل ہے جو یہ کہتے ہیں ایمان جامد چیز ہے نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے نیکی سے نہ یہ کم ہوتا ہے گناہ سے سیدنا آنس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِغْرَةِ مِنْ خَيْرِ اگر اس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے لا الہ الا اللہ کہا دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا الٰہِ اللَّهِ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةِ مِنْ خَيْرِ اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے تو اس کو بھی ضرور نکال لیا جائے گا اور ایک ذرے کے برابر بھی اگر خیر ہے دل میں اور لا الہ الا اللہ کے قرار کرتا ہے اللہ اس کو بھی جہنم کی آگ سے نکال لے گا کیا معنی؟ کوئی دل ہے جس میں جو کے دانے کے برابر کوئی دل ہے جس میں گندم کے دانے کے برابر اور کوئی دل ہے جس میں ایک ذرہ ہے کہ ان میں فرق نہیں ہے فرق ہے تو کسی کے دل میں ایمان زیادہ ہے کسی کے دل میں کم ہے ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے اسی لیے تو یہ درجات ہیں کہ کسی کے دل میں اس درجے کا ایمان ہے کسی کے دل میں اس درجے کا ایمان ہے جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایمان نہ بڑتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے خلاف ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن اقتنَا كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا مَاشِيَةً اَوْضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِرَاطَانًا جس نے کتہ پالا سوائے مویشیوں کی حفاظت کے کھیتیباری کی حفاظت کے یا سوائے شکار کے لیے یہ دو چیزیں تو جائز ہیں اس میں اس کے علاوہ تیسرے کسی مقصد کے لیے کتہ پالا اب وہ شوق ہے اس کا مختلف نسلِ کتے پالنے کا اسے شوق ہے یا کوئی اور باجرا ہے اس نے کتہ پالا اس کے مامہ اعمال میں سے نیکیوں میں سے روزانہ دو قیرات کم ہو جاتے ہیں اور ایک قیرات کا وزن اوہد پہاڑ کے برابر ہے یہ اس کا ایمان میں سے اس کی نیکیوں میں سے کم ہوتے ہیں جب یہ گناہ کرنے پر اس کی نیکی ہے کم ہوئی تو ایمان میں لقص ہوا یا نہ ہوا تو احادیث سے ہمیں یہ درس ملا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے ہمیں یہ درس ملا کہ نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے